سات لاکھ روپے سے بتا رہے ہیں ہمیں کامران حسین صاحب کے سات لاکھ روپے میں ساڑھے سات سو اسکوائر فٹ کا ریڈی اپارٹمنٹ بلکل ریڈی ہے آج پیمنٹ لے کے آج ہی ٹرانسفر کرائیں اور اس کے ساتھ ہی آپ یہاں پر پوزیشن بھی لے سکتے داکومنٹس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ یہاں کی داکومنٹ سٹیشن کیا موسیقی اسلام علیکم میں ہوں ایسان امام آج میں پھر حاضر ہوں میں ولوگ کے ساتھ اور آپ کو جیسے کہ پتے ہیں ہم مختلف ٹائم پہ بہریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے تو آپ کو اپ ڈیٹ کری رہے ہوتے لیکن آج میں جس مقام پر موجود ہوں یہ ہے سکیم فورٹی فائیو یہاں پر لیبر کامپلیکس بنایا ہے بڑا زبردست طریقے سے یہاں پر اپاٹمنٹس بنا دیئے گئے اور صرف انتظار یہ ہے کہ یہاں پر لائٹ آن ہو جائے اور فوری طور پر یہاں پر رہائش کا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم اس کے حوالے سے تمام ڈیٹیل جانیں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران حسین صاحب اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا سوسائٹی ہیں یہاں کی ڈاکومنٹس کیسے ہیں اور اس کے بارے میں یہ ہمیں کیا بریف کرتے ہیں اسلام علیکم کامران بھئی آج ہمارے تمام دیکھنے والوں کو آپ نے بتانا ہے کہ اس سوسائٹی کے بارے میں کہ یہ ہم اتنا ہمارا کیمرہ دکھا رہا ہے کہ اس طریقے سے ڈیزائن کر دیئے گئے اور بقاعدہ بنا دیا گئے اور آج میں یہاں دیکھ کے بڑا حیران بھی ہوں اس سوسائٹی کو تو اس سوسائٹی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی فردر یہاں پر کیا انتظار ہے رہائش کیوں نہیں ہو سکری اور کیا کاؤسٹ ہے ان کی اور یہاں پر مزید کمیونٹی سینٹر یہ تمام چیزیں موجود ہیں یا نہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ اپارٹمنٹ سارے تیار ہیں ٹھیک ہے اور ریڈی ٹو موو ہے صرف موو نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لائٹ کا انتظار ہے پی ایم ٹی میٹر ساری چیزیں لگ گئی ہیں وہ آپ نے خود دیکھا بھی ہوگا تو انشاءاللہ یہ ہے کہ چھ مہینے کے اندر پوزیشن یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گی بیسے پوزیشن دے دی ہے پوزیشن دے دی ہے پوزیشن دے دی ہے پوزیشن دے دی ہے پوز کتنے بلوکس موجود ہیں ٹوٹل تین آزار آٹھ فلیٹ ہیں ایک سو بیالیز بلوک ہیں تو یہ تقریباً ریڈی ٹو موو ہے سارے آخر میں کچھ بلوکس ہیں جنہیں انکمپلیٹ ہیں کڑکی دروازے وغیرہ وہاں پہ نہیں ہیں باقی ریڈ جو ہے سٹارٹ ہے منیموم سیون لیک سے سٹارٹ ہے سات لاکھ روپے سے بتا رہے ہیں ہمیں کامران حسین صاحب کے سات لاکھ روپے میں ساڑھے سات سو سکوائر فیٹ کا ریڈی اپارٹمنٹ بالکل ریڈ ہے آج پیمنٹ لے کے آج ہی ٹرانسفر کرائیں اور اس کے ساتھ ہی آپ یہاں پر پوزیشن بھی لے سکتے ہیں ڈاکومنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ یہاں کی ڈاکومنٹ سٹیشن کیا کوئی ڈبلی کےٹ کوئی سٹارٹ نہیں ہوتا کیونکہ سن گورنمنٹ کا پروجیک ہے سن ورکر ویل فیر بورٹ کا ای او بی آئی کا یہ پروجیک ہے اور یہاں پہ کوئی دونمری کا کوئی چکر نہیں ہے ویریفیکیشن وغیرہ سب چیزیں ہو جاتی ہے اور یہ ایم ڈی ا کےٹ یہ خود سن گورنمنٹ کے اندر ادارہات ہے سن گورنمنٹ کے اپنی زمین ہے پرچیز کی ہوئی ہے آپ ہر چیز یہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے جہاں پر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں جس طرح سے کامران صاحب نے بتایا کہ یہاں پر ڈبلی کےٹ کوئی بھی سین نہیں ہے جو بھی فائل ہے آپ کی ٹرانسفر ہوتی ہے اور اور اوپسلی تھوڑا سا ٹائم آپ کو لگے گا ان کی پرائس کو انکریز ہونے میں لیکن اس ٹائم کا آپ نے بالکل بھی انتظار نہیں کرنا ایک بات میں روزنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جو مندہ انسان سوچتا ہے کہ میں لوں پھر رہوں یہاں پر رہا ہی سمجھل لیں کہ صرف انتظار ہے تو لائٹ لائٹ سارے جو اپارٹمنٹیں اللہ علیہ وسائل ہوئے ہیں یہ ری سیل پر ہمارے پاس جیسے ہی لائٹ آئے گی تو فوراں یہ آباد ہو جائے چونکہ آپ دیکھیں جب لاز میں جائیں گے تو یہاں پہ کبرستان بھی ہے مسجد اسکول کالج سارے چیزیں پارک اگر ہر فیسلیٹی اندر موجود ہے بائی پاس بھی قریب ہے اور ایزی ایکسیز ہے مہمار سے بھی دس منٹ کا راستہ ہے ساتھ فضائیہ ٹو ہے بزگل اس کے ساتھ اور مین گیٹ پر اس کے نوٹ ٹاؤن ریزیڈنسی ہے فیس فور ٹیچر سوسائیٹی بھی در یہ تو مین مین سوسائیٹی ہیں ساری جتنی چیپل ہو گئی اور پاک فضائیہ ہو گئی جو بھی آپ بتا رہے ہوں اسی چیزیں پر آج موجود ہوں اور جب میں آیا ہوں ٹرائیولنگ کر کے تو مجھے کچھا روڈ تو بلکل بھی نظر نہیں آیا بڑا پکا روڈ ہے اور بڑا ایزی ایکسیز ہے اور آنے والے ٹائم پہ جو بڑی بڑی ہم نے سوسائیٹیاں جو جن کے نام ہم سنتے ہیں اور میں اس ویڈیو میں لینا نہیں چاہوں گا وہ سوسائیٹیاں تمام اسی کی سراؤننگ پر موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتانے جا رہا ہوں کہ یہاں پر جس طریقے سے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور ابھی ہم نے لائٹ آنے کا انتظار کیا ہے یہاں پر لائٹ کے جتنے بھی میٹرز ہیں وہ تمام انسٹال ہو چکے اور اس پر مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ڈاکومنٹیشن جن کی پراپر نہیں ہوتی تو آپ کو اس چیز کا اندازہ بلکل ہوگا کہ وہاں پر گیس اور الیکٹک کے میٹرز بلکل بھی نہیں لگتے لیکن اس سوسائیٹی پہ ایک بڑی زبردست اٹریکشن مجھے جو نظر آئی یہاں پر نئے میٹرز جو ہے انسٹال کر دیے گئے اور وہ لائٹ انشاءاللہ بہت جلد اوپن بھی ہو جائے گی لیکن میں نے یہاں کچھ بلوکس کے اندر دیکھا کہ پی ایم ٹیز کو بھی جو نہیں انسٹال کر دیا گیا ہے تو فردر انفرومیشن کے لیے میرا نمبر بھی سکن پر مینشن ہے اور اپنا کامران حسین صاحب کا بھی نمبر سکن پر مینشن ہے آپ اس سے بلکل رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے انشاءاللہ آپ کو ہمارے پاس سے تمام جو بھی انفرومیشن ہوگی وہ آپ کو پروائیٹ کر دی جائیں گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ایک چھوٹی سی انویشمنٹ آپ کے لیے ہو جائے جو کہ ہونی بھی چاہیے تو بلکل آپ نے دیر نہیں کرنی انویشمنٹ کر لینی ہے کیونکہ ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے تمام لینڈ کے حوالے سے ہر چیز یہ کلیر ہے صرف انتظار لائٹ کا ہے اور لائٹ بھی بہت جل آنے والی ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں بہت شکریہ کامران صاحب آپ نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا اور ہمارے ویورز کو آپ نے کمپلیٹ ڈیٹیل بھی پروائیٹ کری پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے میسیج کے ساتھ السلام علیکم